بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیس ناظرین ناظرین اکرام کیا واقعی آب حیات کا چشمہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے کیا حضرت خضر علیہ السلام حج کے زمانے میں حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق منفرد معلومات سے اگاہ کیا جائے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھرائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلی چیے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین اکرام آب حیات ایک انوکھی اور عجیب داستان ہے اس پر کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا اور وہ آج بھی زندہ ہیں ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا اور ان کے والد کا نام ملکان تھا بلیہ سریعانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے اور خضر کے معنی سرسبس کے ہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ علیہ السلام کی برکت سے ہری بھری خاص اگ جاتی تھی اس لیے لوگ ان کو خضر علیہ السلام کہتے تھے ناظرین حضرت خضر علیہ السلام سام بن نو کی قوم میں سے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں ناظرین جن علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں ان کے مطابق خضر علیہ السلام کی ملکات حضرت مسل علیہ السلام سے بھی ثابت ہے جبکہ حضرت خضر کا دور مسل علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے فوری بات کا ہے ناظرین اکرام علماء اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیاء سے پانی پیا تھا اور وہ آج بھی زندہ ہیں آبِ حیاء کے متعلق بہت اختلاف پایا جاتا ہے بعض لوگ اسے افسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے کیونکہ آبِ حیاء کا تذکرہ نہ تو قرآن پاک میں موجود ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ سے اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے بگر ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ سام بن نو کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو چشمہ حیاء سے پانی پیے گا اور اسے موت نہیں آئے گی ناظرین حضرت ذلکرنین علیہ السلام اسی تلاش میں مصر کی طرف نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام تو چشمے پر پہنچ گئے اور پانی پی لیا مگر حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے مقدر میں یہ پانی نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے ناظرین زیادہ تر علماء کرام کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ چند روایات جو آب حیات کے متعلق مشہور ہیں سچ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے ناظرین اکرام امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجاست خدا حافظ